بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی آقا نے اپنی لونڈی کا عقد نکاح کروا لیا تو اب چونکہ اس کی جو لونڈی ہے وہ خضب وجہ ہو گئی شادی شدہ ہو گئی تو اب وہ شادی شدہ لونڈی کو طلاق کے حوالے سے جو حکم ہوگا یا اسے طلاق دینے کا جو مسئلہ ہوگا تو کیا وہ مولا اس کو طلاق دے سکے گا یا اسے جو طلاق ہے وہ مولا کو اجازت نہیں ہے بلکہ شہر ہی دے سکتا ہے تو اس حوالے سے ہمارا یہ آج کا سبق ہے اور اس میں ہم مذہب حناف کو واضح کر کے پڑھنے کی کوشش کریں گے تو باب کا عنوان جو ہے وہ باب الراجل یعزن لعبدی ہی فی التزویج حل یجوجو طلاق المولا علیہ کہ مولا جب اپنے غلام کو نکاح کی اجازت دیتا ہے تو کیا مطلاق بھی دے سکتا ہے اس کا بیان یعنی ایک تو ہے کہ لونڈی جو ہے اس کو طلاق دینا اور ایک ہے کہ غلام کو نکاح کی اجازت دی اور غلام نے نکاح کیا تو اب غلام کی طرف سے وہ اس کی بی بی کو طلاق دے سکتا یا نہیں دے سکتا تو اس حوالے سے یہ ہماری حدیث کا آج کا سلسلہ ہوگا تو آئیے پڑھتے ہیں امام محمد رحمت اللہ علیہ ہمیں کیا حدیث پڑھاتے ہیں تو آپ لکھتے ہیں کہ اخبرنا نالکن اخبرنا نافع عن ابن عمر امام محمد فرماتے ہیں کہ امام مالک نے ہمیں خبر دی ہے کہ ہمیں حضرت نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بتایا وہ فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص نے اپنے غلام کو شادی کرنے کی اجازت دی تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ غلام کی بی بی کو طلاق دے اس کو طلاق صرف اس کا شہر ہی دے سکتا ہے ہاں اگر مولا اپنے غلام کی بی بی جو ہے وہ لونڈی لے لیتا ہے یا اپنی لونڈی کی لونڈی لے لیتا ہے تو اب اس پر کوئی حرج نہیں ہے امام محمد رحمت اللہ علیہ اس روایت کو تحریر کرنے کے بعد مذہب حناف کو واضح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اسی پر ہم حناف کا عمل ہے اور یہی امام عظم امام محمد رضی اللہ عنہ کا قول ہے اور ہمارے عام فقہ کرام کا بھی یہی کہنا ہے تو اخبرنا مالکم اخبرنا نافع عن ابن عمر ان عبدا لبعد سقیف جاء الى عمر ابن الخطاب فقال ان سیدی انکحنی جاریتہ فلانت وکان عمر یعرف جاریتہ وہو یطعوها فارسل عمر الى رجل فقال ما فعلت جاریتک قال ایعنڈی قال حل تطعوها فاشار الیہ بعض من کان ہند عمر فقال لا فقال عمر اماغاللہ لبعد طرفت لجعلتک نکال امام محمد رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہمیں جناب نافع نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے خبر دی کہ ایک غلام جو بنی سقیف کے کسی آدمی کا تھا تو وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور اس نے عجز کیا کہ میرے مولا نے اپنی فلان کے نیز کا مجھ سے نکاح کر دیا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے نیز کو جانتے تھے غلام نے کہا کہ نکاح کر دینے کے بعد بھی مولا اس سے امبستری کرتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی بھیج کر اسے بھلایا اور پوچھا کہ تمہاری فلان کی نیز کہاں ہیں کہنے لگا وہ میرے پاس ہے پوچھا کیا اس سے امبستری کرتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے لوگوں میں سے کسی نے اشارہ کر دیا تو اس مولا نے کہا کہ نہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم اگر یہ شخص امبستری کا اعتراف کر لیتا تو میں اسے ضرور پھر سزا دیتا تو اب یہ بھی اس حوالے سے ایک حدیث پاک ہوئی جو آپ نے ملاحظہ فرمائی ہے تو اس پر ایک اور حدیث بلکہ اس پر امام محمد رحمت اللہ علیہ اب احناف کا نظریہ اور مذہب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں قال محمد وبہذا نأخذ لا ينبغی اذا زوج رجل جاریتہ عبدہ ان يطعاها لان الطلاق والفرقة بید العبد اذا زوجه مولاہ وليس لمولاہ ان يفرق بينهما بعد ان زوجها فَإِنْ وَطِعَهَا يُنَدَّمُ إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ فَإِنْ عَادَ أَدَّبَهُ الْإِمَامُ عَلَى قَدْرِ مَا يَرَا مِنَ الْحَبْسِ وَدْبِ وَلَا يَبْلُغُ بِذَلِكَ اَرْبَعِينَ صَوْتْوَانَ امام محمد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہی عمل ہے کہ جب کوئی شخص اپنی لونڈی کا اپنے غلام سے نکاح کر دیتا ہے تو اسے اب اس لونڈی سے وطی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ طلاق اور جدائی کے اختیار غلام کو مل چکا ہوتا ہے جبکہ اس کے مولا نے اس کا نکاح کر دیا ہو اور اب مولا کو یہ اختیار نہیں رہا کہ ان دونوں میاں بیوی کے درمیان تفریق کرے اور اگر مولا نکاح کر دینے کے بعد بھی اپنی لونڈی سے مباشرت کرتا ہے تو اسے ندامت دلائی جائے اور اگر پھر بھی باز نہ آئے تو امام اور قاضی اپنی سواب دیل کے مطابق اسے پابان کریں چاہے قید کریں چاہے کوڑے ماریں لیکن یہ سزاہ چالیس کوڑوں سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے یعنی جیسے تعذیر بولتے ہیں تو یہ اس آدھ تک جو ہے وہ ہونی چاہیے تو بہرحال یہ حدیث تھی جو آپ نے سماعت کی ہیں اور آپ نے مطالع کیا ہے جو اس باپ سے مطالقہ امام محمد رحمت اللہ علیہ نے ذکر کی تو امام محمد رحمت اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ماں کی ایک روایت نقل فرمائی جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص کی شکایت کی گئی کہ وہ اپنی لونڈی کے نکاح کر دینے کے بعد بھی اس سے وطی کرتا ہے آپ نے اس پر سزا دینے کے اظہار فرمایا تو اس مسئلے کی مختلف جو ہیں وہ صورتیں ہیں جن کی تفصیل اور احکام بھی مختلف ہیں تمہیں چند ایک ان میں سے آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں آپ ان کو خلاصتا تحریر کر کے اپنے ریجسٹر کی زینت بنا سکتے ہیں پر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مولا جب اپنی لونڈی کا کسی کے ساتھ نکاح کر دیتا ہے تو اب اس سے وطی کرنا یہ اس مولا کے لیے آقا کے لیے جائز نہیں ہے ہاں اس منکوحہ لونڈی سے مولا خدمت کر آ سکتا ہے یعنی جو دیگر خدمتیں ہیں پانی لے آنا یا دیگر گھر کے جو کام کاج ہیں دوسرے نمہ پر یہ بات ملی کہ مولا نے اگر اپنی لونڈی کا اپنے ہی غلام سے عقد کر دیا اور اس غلام کی بھی اپنی لونڈی ہے اس کی شروط یوں بنے گی کہ مولا نے اپنے ایک غلام کا کاروبار کا ازن دے رکھا ہے جسے عبدِ معظوم بھی کہتے ہیں تو اس عبدِ معظوم نے کوئی لونڈی اپنے لیے خرید لی اس خریدی ہوئی غلام کی لونڈی سے غلام کا مولا اگر وطی کرتا ہے تو اس کی گنجائش ہے لیکن غلام کے عقد میں دی گئی اپنی لونڈی سے مولا وطی نہیں کر سکتا اور تیسری بات یہ ملی کہ مولا نے جسے لونڈی کا نکاح کر دیا اس لونڈی کی اپنی لونڈی بھی ہے تو مولا اپنی لونڈی کی لونڈی کو استعمال کر سکتا ہے اچھا پھر یہ مسئلہ بلا کہ مولا نے اپنی لونڈی کا کسی سے نکاح کر دیا تو اب مولا کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ لونڈی کو طلاق دے لونڈی کو طلاق دنے کے اختیار صرف اس کے شہر کو حاصل ہے گویا وطی اور طلاق کا حق صرف اس شخص کے لیے مخصوص ہے جس کی زوجیت میں وہ لونڈی ہے اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب اس شخص کو بولایا تو اب آپ نے الزام کی تصدیق چاہی تو حاضرین میں سے کسی نے اشارہ کر کے اس اقرار سے بچا دیا یوں وہ سزا سے بھی بچ گیا اس پر اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ مجرے میں حقیقی کو اقرار جرم سے باز رکھنے یہ اچھی بات تو نہیں ہے تو لہٰذا وہاں ایسا کیوں کیا گیا تو ہم اس بارے میں عرض یہ کریں گے کہ حدود اور تعذیرات میں برے عمل پر پردہ ڈالنا اور انکار کرنا اقرار سے افضل ہے کیونکہ وہ شخص دنیا میں ذلت سے بات جائے گا اور اس پر کوئی شہادت بھی موجود نہیں ہوتی تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے امید مغفرت ہے بعض احادیث میں مذہور ہے کہ قیامت کو ایک آدمی اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوگا اور جو نیکیوں سے خالی ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دے کر اسے جنت میں داخل کر دو فرشتہ حبز کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ اس کا نام اعمال تو برائیوں سے سیاہ ہے انشاءد ہوگا ٹھیک کہتے ہو لیکن اس کا ایک طریقہ اور عمل یہ تھا کہ لوگوں کے عیب دیکھتا تو چشم پوشی کرتا تھا تاکہ وہ زلیل اور رسوہ نہ ہوں جب اس نے میرے بندوں کو رسوہ نہ کیا تو آج میں بھی اسے رسوہ نہیں کروں گا تو معلوم یہ ہوا کہ عیوب کی پردہ پوشی مستحسن ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کیونکہ وہ خود بھی ستار العیوب ہے عیبوں کو چھپانے والا ہے کسی کے عیب سے چشم پوشی کرنا تاکہ رسوہ نہ ہو جبکہ وہ عیب بھی چھپ چھپا کر کرتا ہو یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ پسندیدہ عمل ہے کہ وہ عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے لیکن کسی کے عیب کی صلاح سے چشم کوشی کرنا کسی طرح بھی وہ پسند نہیں ہے لہٰذا در پردہ اس کی صلاح کے لیے بندہ کوشش کرتا رہے ہیں اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا یہ جو ذکر ہوا سزا دینے کا اظہار فرمانا یہ کوئی ان کا اپنا اجتحاد نہیں تھا بلکہ اس کا ثبوت بھی ہمیں حدیث پاک میں ملتا ہے جو ابن عماجہ کی حدیث حضرت اکرمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہمہ نے بیان فرمایا کہ ایک شخص سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ عالیہ میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ میرے مولا نے اپنی ایک لونری کا مجھ سے عقد نکاح کر دیا ہے اب وہ چاہتا ہے کہ میرے اور اس کے درمیان تفریق ڈال دیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہمہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام یہ سن کر منبر پر جلبہ فروض ہوئے اور فرمایا لوگو تم میں سے اس حضرت کا کیا حال ہوگا کہ وہ اپنی لونری کا عقد نکاح اپنے غلام سے کر دیتا ہے اور پھر ان دونوں کے درمیان تفریق اور جدائی کرنا چاہتا ہے دیکھو طلاق آق اسے ہے جسے جمع آق ہے تو اب اس روایت سے معلوم ہوا کہ مولا جب اپنی لونری کا کسی سے نکاح کر دیتا ہے تو اس لونری کے ساتھ وطی کرنا اور طلاق دینا صرف اس کے شہر کا حق ہے مولا کو اب یہ حق حاصل نہیں ہے چونکہ جو کچھ اس عدیس پاک میں مذکور ہے اور جو فیصلہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہی مسئلہ کو مشرق احناف کا ہے لہٰذا احناف پر یہ الزام دھرنا قطعا بے بنیاد اور تعصف برمدنی ہے کہ حناف کی فقہی مسائل کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں وہ محض اجتہادی مسائل ہیں یہ محض اجتہادی نہیں بلکہ قرآن و حدیث کے موافق مسائل ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے جو سبق بیان ہوگا اس کا خلاصہ ضرور لکھئے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو پڑھا سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین بجاہِ نبی العمین صلی اللہ علیہ وسلم